بنگلہ دیش کے کوچ ہاتورہ سنگے کو فارق کر دیا یعنی کہ ان کی جوب سے ہٹا دیا گیا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک شاکنگ نیوز آج سوشل میڈیا کو ہٹ کیا اس نے حالانکہ ابھی پاکستان کے خلاف تاریخی کانیابی حاصل کی ہے بنگلہ دیش نے ٹو زیرو کلین سویپ کیا تاریخ میں پہلی بار بنگلہ دیش نے اوے میں جا کر ایسے کلین سویپ کیا اور اس کے بعد اچانک سے ان کو ہٹا دینا یہ بھی کافی زیادہ سوالیہ نشان لے کے آ رہا ہے حالانکہ بہت سارے بنگلہ دیش کے لوگوں سے پوچھا میں نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پسند نہیں کر رہے تھے ہاتورہ سنگے کو ان کو اتنا لائک نہیں کر رہے تھے یا اتنی لائکنگ میں نہیں تھے ویسے میرا question آپ سے ہے کیونکہ آپ لوگ comment کریں گے بنگلہ دیش کے جتنے دیکھنے والے ہیں اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ actual reality کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہٹایا گیا ہے ہاتورہ سنگے کو کیا واقعی ہاتورہ سنگے as in coach unpopular تھے بنگلہ دیش میں اگر تھے تو وہ کیا reason ہے کہ وہ unpopular تھے اور اگر صحیح ہٹایا گیا تو اب کس کو coach ہونا چاہیے بنگلہ دیش کا اور اگر غلط ہٹایا گیا تو کیا reasons اور کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے so حالانکہ دوسری طرف دیکھیں تو بنگلہ دیش میں ہم celebrations دیکھ رہے ہیں ہم نظمال حسین شانٹو کو celebrate کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کافی celebrate کیا جا رہا ہے اور کریں بھی کیوں نہ کیونکہ یہ شاید test cricket میں بنگلہ دیش کی سب سے بڑی victory ہے as a series clean sweep کرنا پہلی بار پاکستان کو test match ہرائیا اور کیسا ہرائیا کہ پورا series ہی clean sweep کر دی حالانکہ یہ خواب دوزار تیرہ تین میں معاف کیجئے گا پورا ہو سکتا تھا لیکن بنگلہ دیش کے خواب کے بیچ میں highl ہو گئے تھے the great in zamaamul hak آپ کو یاد ہوگا وہ partnership in zamaamul hak نے جو partnership بنائی تھی پھر وہ اس وقت ایک ہی ٹیسٹ کھیلے تھے حضروں سے تعلق رکھنے والے یاسر علی وہ کھیلے تھے اور انہوں نے ایک partnership بھرائی تھی ان zamaam کے ساتھ ان zamaam جو کہ pressure میں کھیلنے کے والے سے جانے مانے جاتے تھے اور اس ٹیسٹ میچ میں نراز تھے اس سے پہلے ان کو منع کر لائے گیا تھا ان zamaam کو راضی کر کے لائے گیا تھا اس ٹیسٹ میچ کے لئے اور پھر کیسا وہ ٹیسٹ میچ کے لائے کہ وہ اکیلے ہی match جتوا گئے ان zamaamul hak تو اس مرتبہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کو بچانے والا کوئی ان zamaam نہیں تھا اس مرتبہ کھلاریوں کے شور بہت ہیں بات بہت اونچی ہے فینز بہت زیادہ انٹرنیٹ پر چھوٹے سے سٹیٹس کو اس بیٹنگ فرنڈلی ایرہ میں بہت بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ماضی کی طرح اب وہ بڑے بیٹسمن جسے ہم بات کریں ان zamaamul hak کی ہم بات کریں مزبا کی ہم بات کریں یونس کی ہم بات کریں جعوید میادات کی ہم بات کریں سلیم ملک کی ہم بات کریں محمد یوسف کی ہم بات کریں سعید انور کی ہم بات کریں حنیف محمد کی ہم بات کریں زہیر عباس کی ہم بات کریں سعید احمد کی ہم بات کریں مشتاق محمد کی ہم بات کریں ماجد خان کی ہم بات کریں مدسر نظر کی ہم بات کریں وسیم راجہ کی تو پاکستان کے پاس ہم بات کریں اجاز احمد کی تو اس پائے کے کھلاڑی اب موجود نہیں ہے اور بنگلہ دیش نے ایسا ٹیم بہت امپروف کیا ہے سو اتنی سیلیبریشن جہاں ایک طرف ہو رہی ہے جو پوائنٹ کی طرف اگر ہم واپس آئیں اور بڑا زبردست عوام بھی سیلیبریٹ کر رہی ہے بنگلہ دیش کے ہم نے دیکھا پلیئرز بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ایک اس بڑی وکٹری کو پروپر ایک لینڈمارک وکٹری کا ایک سٹیٹس دیا گیا ہے اس کے بعد اچانک سے کوچ کو ہٹا دینا یقین ان کوئی بہت بڑی ریزننگ ہوگی ایسے نہیں ہٹایا ہوگا کیونکہ اگر پاکستان میں ایسا ہوتا نا کوئی کوچ ہوتا اور اس نے بہت کچھ خراب کیا ہوتا لیکن اچانک سے کوئی سیریز ایسے ٹو زیرو جیت جاتے تو ان کا ہٹانا روک جاتے ہیں لیکن بھانگلہ دیش کے جو بورڈ نے اس پہ بلکل انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا جو بھی ہوگا کیا اور ان کو ہٹایا ہے بھی شوق میں ہوں گے وہ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے کوئی انام ملے گا کوئی اپریسیشن ملے گی کہ دو زیرو کیا ہے لیکن آگے سے لیٹر آ گیا کہ بھئی آپ تو فارے گا چھوٹی کریں گھر جائیں بوری آپ اس طرح سمیٹے ہیں تو دیفنیٹی ایک 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 ٹف نیوز ہے ہتھورہ سنگے کے لیے بھی بنگلہ دیش کو کافی لوگوں نے کوچنگ کی ہے لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش کیا کرے گا ایشیا میں سب سے بڑے پرابلمز میں سے ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے دوستو کہ کوچ لوکل ہونا چاہیے یا فورن ہونا چاہیے فورنر ہونا چاہیے باہر سے کوچ آنا چاہیے تو آپ لوگ یہ بھی بتائیے آپ کے خیال میں بنگلہ دیش والو کہ آپ کا کوچ لوکل کوئی پلئر ہونا چاہیے پرانا آپ کا ایکس پلئر جیسے مشرفی ہو گئے جن کی کپتانی بڑی ریٹ کی جاتی ہے بنگلہ دیش میں یا آپ کے ایک اور بڑے اچھے سپنر تھے کیا نام تھا محمد رفیق ایسے لوگ یا کوئی اور نام جو کہ بنگلہ دیش کے پرانے جو نام ہیں بڑے نام ہیں تو ایسے نام ہونے چاہیے یا آپ باہر سے کوئی انٹرنیشنل کوچ دیکھ رہے ہیں تو پھر کون سا کوچ ہونا چاہیے اس کا نام بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے سو میں آپ کی اپینین بھی جانا چاہوں گا کہ آپ حطورہ سنگے کو کیسے ریٹ کر رہے ہیں از ایک کوچ اور آگے فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے کرکٹ